اگر آپ سب کو سا لیول میں اس نئی کلاس میں داخل ہونے پر بارے بار پیش کرتا ہوں میں اور میں امید کرتا ہوں مجھے اگر آپ امتحان یا پیر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سی زیادہ نمبر دے جاتے جاتے ہیں جتنا کہ ایک تیر شدہ کلیے کے تحت آپ کو نمبر دیئے گئے ہیں بہرحالی اللہ کی حضاب اس میں تھی یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچائے ہوئے کرونا کے سیتے ہیں ہمارے آج کے حاصلات تعلوم میں دو موضوعات ہیں پہلا یہ ہے کہ ہم پرچے کو ڈسکس کر لیں کہ فرس ٹیر کا اردو کا پرچہ کس پیٹرن کو ہوگا اور ہم نے اس کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے یہ مختصر ہم بات کریں گے کیونکہ ان ڈیٹیئر کرم جب کلاس روم میں بیٹھے ہوں گے تو تب ہی بات کریں گے آپ کی سوالات کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے جائے گے اور اس بات کو آگے بڑھا کے چلے جائے گے دوسرا ہمارا موضوع ہے سر سید احمد خان جو آپ کی شامل نساب کتاب کا پہلا مسلم نگار ہے اور اس کے حالات کے ذنب ہی ہم نے آج انشاءاللہ جس سر تک ہو سکیں گے زیادہ سے زیادہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہ یہ کہ آپ کا پیپر اردو کا پرچہ بورڈ کا پیٹرن یہ بتاتا ہے کہ بلکل وہی طریقہ کار ہوگا جو کہ نائند کا تھا نائند کے پرچے میں ایم سی ٹیوز شارٹ ٹویسٹنز اور حصہ ایجیم حصہ ایجیم کا آخری سوال خط درخواست وغیرہ وغیرہ کے لئے سوال پر ہوتے تھا یہ کچھ سالیہ اول میں بھی ہے بنیادی فرق جو ہوگا وہ یہ ہے کہ نائند کلاس کا پرچہ آپ کا پچھتر نمبر کا ہوا کرتا تھا یہ آپ کا فرسٹ ایر کا پرچہ سو نمبر کا ہے جس میں حصہ ایلیف میں بیس نمبر وہاں پر پندرہ نمبر تھے یہاں پر بیس نمبر کا سوال آپ کو دیا جائے گا حصہ ایلیف میں بیس نمبر بیس منٹ اٹام کرنے ہوں حصہ بے میں آپ کو پچاس نمبروں کا سوال دیا جائے گا دس سوال آپ نے کرنے ہیں بارہ یا تیرہ نمی سے پانچ پانچ نمبر کا ہر سوال اور مختصر جوابات اس کو آپ نے لکھنے ہوں گے اب یہ مختصر جواب جواب کی نویت پر ڈکائنٹ کرتا ہے وہ آدھی لائن بھی ہو سکتی ہے اور پانچھیں سترے بھی ہو سکتی ہیں کبھی اس سے بھی بڑھ جاتا ہے مثلا میں اس طرح کلاسوں میں آپ سے کہا کر رہا تھا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اجازم کے والد کا نام تو آپ نے جناب پونچہ ہی لکھنا ہے علم اقبال کے والد کے نام شیخ نور محمد ہی لکھنا ہے تو اسی طرح یہ بھی مکمل آپ کے جواب ہے لیکن جہاں پر آپ سے تفصیل طلب بات کی جائے کہ آپ سرسید عمر خان کی عدوی خدمات کی بارے میں کیا جانتے ہیں تو پھر اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں اپنے علم کے مطابق اسی میں گرامر سے مطلبی سوالات آ جائے کرتے ہیں الفاظ دیا ہوں گے یا تو ان کی تذکیر و تانیز کرنی ہے واحد جمع کرنی ہے الفاظ متضاد کرنے ہیں احناب لگانے ہیں مترادف الفاظ کھنے ہیں یا کچھ عدبی گرامر کی استراحات دیئے ہوں گی جن کو اپنے ڈیفائن کرنا ہوگا کافیل کیسے کو کہتے ہیں غزل کیا ہوتی ہے مرقبِ عطفی کیسے کو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ کے سوال کی نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا جواب کتنا آپ نے دے رہا ہے اس کے بعد سیکشن جیم میں تین حصے ہوتے ہیں نصر وہی دو پر اگراف پر اگراف نمبر الف اور پر اگراف بی دو پر اگراف کو آپ نے مصنف کرنا دیئے گئے سبب کرنا یعنی سیاق و سباک کے حوالے سے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہوگی حوالے مطن کے حوالے سے سیاق و سباک رکھنا ہوگا کہ اس پر اگراف کا اس مضمون میں کون سا مقام تھا اور یہاں پہنچنے تک مصنف نے کیا کہا ہے اس کے بعد تشریح طرف پر اگراف کی طرف آپ نے آنا ہے اور اس کی وضاحت کرنی ہے جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی تیلگراف کو کس طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے اسے نظم میں علف میں کسی بھی نظم کے دو اشار جن کے آپ نے تشریح کرنی ہوگی شائر اور نظم کا حوالہ دیتے ہو پھر اس کے حصے بے میں غزر کسی بھی غزر کے دو اشار دیا جائیں گے جن کو آپ نے شاید کے حوالے کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہوگا ہے نظم کے اشار کو آپ متواتر بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں دوسرے شائر کے لیے اپنے ایپیرگراف بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن غزر کے اشار میں چونکہ ہر شائر کا اپنا علب معنی مفہوم بہت کرتا ہے اس لیے آپ کو غزر کے اشار کی تشریح کرتے وقت شیر نمبر ایک اور شیر نمبر دو لکھنا ہوگا لیکن دوسرے شیر کے ساتھ حوالہ دینا ضروری نہیں ہوتا کہ کس شائر کی غزر سے لیا گیا ہے اس کے بعد اس کو ہم کہہ دیں گے کہ درامر کا سوال ہوتا ہے خیصہ جس میں آپ کو درخواست خط رسید آب بیٹی یا کوئی بھی ایسی چیز لکھنے کو دے دی جاتے جو کہ ہم انشاءاللہ بکن فر بکن ساتھ ہی ساتھ سے آکر بیس کریں گے اور سیکھیں گے یہ تو ہمارا سو نمبر کا برچہ ہو گیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہمارے اپنے آج کے اصل موضوع کی طرف کتاب کی طرف سرسید احمد خان سرسید احمد خان اردو عدد کی سب سے زیادہ متنازع شخصیت بھی جس کو انگریزوں نے مانا اور اس کو سر کا خطاب دیا اور اپنے لوگوں نے مسلمانوں نے اس کی ہر کوشش کو مخالفان نے نظر سے دیکھا اس کی مخالفت کی اور سر کا لفظ تنزیہ طور پر ان کے لئے استعمال کیا جس کے باعث کیونکہ دونوں پر اسے سر کا آج جائنے لگا تو سر ان کی شخصیت کے ایک لازمی حصہ بن گیا کوئی بھی ان کو سید احمد خان کہہ کر آج نہیں پوگرتا جو بھی ان کا نام لیتا ہے وہ ان کو سر سید احمد خان کہہ کر ہی یاد کرتا ہے حالانکہ سر کا خطاب کوئی اور شخصیات کو بنینا ہے مثلا ہمارے اپنے ڈکٹر ارامہ محمد اقبال سر کا خطاب پاتھ چکے ہوئے ہیں خطابی آفتہ ہیں لیکن ان کے نام کے ساتھ سر کا لفظ استعمال شاد و ناظر کیا جاتا ہے دوبارہ سر سید احمد خان ہمارے آج کی ایک موضوع ہے ان کی عدوی خدمات کو ہمیں دیکھنا ہے ویسے تو یہ ایڈوکیشنسٹ بھی ہیں جنرلسٹ بھی ہیں بہت سی ان کی جہتیں ہیں لیکن بہرحال ان کی پیدائش دہلی کی ہیں اور اٹھارہ سو ستامان سے چالیس سال پہلے اٹھارہ سو ستامان میں یہ پیدا ہوئی یعنی جسے انہوں نے غدر کا واقعہ دیکھا تو یہ ذہنی طور پر پوری طرح سمجھدار ہو چکے ہوئے تھے چالیس سالہ تھے اور انہوں نے حالات کا بغور جائزہ لیا ان کو معلوم ہو گیا کہ اگر میں نے انگریز کے ساتھ دشمنی رکھی تو میں ان سے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکنگا جن کے ساتھ میرے قوم کی بہتری وابستہ ہو اس لیے اس نے دوستانہ رویہ خیال کے انگریزوں کے ساتھ اور وہ مقاصد حاصل کر لیے جن کی وجہ سے آج بلہ صغیر کا مسلمان تعلیمی آفتہ ہے اور سائنسی بنیادوں پر بھی اس نے وہ اروج حاصل کر لیا ہے کہ دنیا کی واحد ایٹامیک انرجی والا ملپن گیا ہے ایٹامیک پاور ہے ان کی وفاق اٹھارہ سو اٹھانوے میں ہوئی اور علیگرڑ میں فوت ہوئے جہاں پر انگریزوں نے تعلیم ادارہ قیم کیا تھا اور وہی پر دفن بھی ہیں آئین کی پہلے ہم ذرا ٹیکس پڑھ لیتے ہیں اپنے کتاب دیکھیں اور وہ سے جو علفہ سمجھتے ہیں ہم کو انڈرلین کر رہے ہیں اب تمہیں بھی کوشش کروں گا کہ یہاں پر ایسپلین کر دوں اگر کوئی لفظ ایسا ہو جو اس کے بوجود بھی آپ کو مشکل لے گئے تو آپ کے رابطہ کر کے پروف سیکھیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اپنی لغت یعنی قردو ڈکشنری دھر میں ہونی چاہیے جیسے کہ میں آپ کو کلاس ایڈ سے بتاتا چلایا ہوں کہ ڈکشنری کے بغیر علم حاصل کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سر سید احمد خان ڈلی میں پیدا ہوئے ان کے والد سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا رسوخ میں ریپر بھی پیش ہے حسین پر بھی جس کو لوگ غلطی سے ریپر زبر پڑھ لیتے ہیں اور محمد بادشاہ سے مراد آپ جان چکے ہیں یہ آخری محمد بادشاہ باہدر شاہ زفر ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے اس زمانے کے ریواج کے مطابق انہوں نے قرآن مجید، عربی اور فرسی کی تعلق حاصل کی ریواج ری کے مچے زیر ہوتا ہے اچھا عرباز میں یہ زبر غلط ہے ری کے لیتے زیر ریواج دستور جو کہ زمانے کا دستور تھا کہ بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلق اور طلبی فرسی ہماری کام بولچار کی زبان تھی بلکہ سرکاری زبان فرسی تھی جس کو انگریزوں نے ایک سازش کے تحت ختم کر دیا والد اور بڑھے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمائع ہو گیا جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو اللہ یاد آئی جاتا ہے ویسے بھی آپ نے پڑھ لیا کہ ابتداء ان کی قرآن کریم عربی اور فرسی سے ہوئی ہے بھرانہ مذہبی تھا لیکن اور زیادہ مذہبی رنگ ان کے شخصیت پر رہا بھی ہو گیا اور انہوں نے دین کا مطالعہ سرینو شروع کیا کہ یہ جو زندگی ہے یہ فانی ہے جانا ہے وہاں پر تو وہاں پر جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو ان کو خدمت خلق میں اپنی نجات کا راستہ نظر آیا جس کے انہوں نے مختلف انداز استیار کی وہ ہم آگے چاہ کر دسکس کرتے ہیں اور انہوں نے فقہ حدیث اور قرآن مجید کا اثر نو مطالعہ شروع کیا الٹی تختیر سے ہم چلیں گے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج ناصر ہوئی تقریباً تئیس سال کے عرصے ہیں اور جو قرآن نازل ہوا ہے وہ مسلمانوں کے لئے حرف آخر ہے اس میں نہ کوئی ترمیم نہ کوئی اضافہ نہ کوئی کمی نہ کوئی پیشن اس سے پہلے لکھا ہوا ہے حدیث تو حدیث نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات ان کے آمار ان کی پسندید کی جس پر آپ علیہ السلام نے خاموش اختیار فرمائی یہ سب حدیث کے زمرے میں آجاتے ہیں اس کے مختلف قسمیں ہیں حدیث کولی، حدیث فعلی، حدیث تقریب فکر یہ لفظ بہت اہم ہے اور اقتدار جملے کی اس سے ہوئی ہے فکر شریع قوانین کا علیہ یعنی ہم نے قرآن کو پڑھ لیا حدیث میں دیکھ لیا لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں نئے سوالات اگرتے ہیں بہت سوالات اگر موسیقی موسیقی